اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جدہ الیکٹرک یوٹیوب چینل اور میں ہوں ارسر اگبار تو دوستو آج کی ویڈیو میں ایش ایسیٹ سی بینڈ کے فٹنگ ہم کریں گے اس کی مکمل جتنی بھی چینل ہیں ریسیور میں سیو کریں گے اور ڈش جو ہے وہاں پہ ہونی چاہیے اور ڈش کی فٹنگ کس طرح سے کرنی چاہیے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے یا تو ڈش ہم کم یعنی کہ نیچے کی طرف کر دیتے ہیں اس کی جو آپ ڈون ہوتی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے میں آپ کو پمیش کر کے چیک کروں گا کہ کتنی رکھنی ہیں یہ آپ ڈون باہر کی طرف کتنی نکالنی ہیں یا کہ اگر آپ نے ایشیا سے پاک سے ایشیا پہ چلانی ہے تو ان کو آپ ڈون کو اوپر کرنا ہے یا کہ نیچے کرنا ہے اسی طرح اس کی پوزیشن کا ہاں پہ رکھنی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کا بالکل نیا ریسیور ہے تو اس میں پہلے سے اگر چینل بھی نہیں ہے تو اس میں کس طرح سے آپ چینل کو ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ اس سے زیادہ دشواری ہوتی ہے چینل اہم بھی نہیں ہوتے ریسیور میں اور سنگنل بھی لے آنے میں کافی مشکل ہوتی ہے تو اس کے لیے یہ ایک مکمل ویڈیو ہے لیکن اس سے پہلے جتنے بھی دوست میرے چینل پر پہلی بارہ ہیں ان سے چھوٹی سی ریوکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کو بھی کلک کر دیں تاکہ ہر ہماری نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچے اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں تو ابھی چلتے ہیں کہ کس طرح سے اس میں ریسیور میں چین چینل ایڈ کرنے ہیں اگر پہلے سے چینل نہیں ہوں تو کس چینل کی ٹی پی ایڈ کرنے سے آپ کی جو ڈیش کی فٹنگ ہے مکمل کمپلیٹ ہو سکتی ہے تو ابھی اس وقت ہم ایشیا سیڈ پہ ڈیش کی فٹنگ کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہم کو ٹی پی لگانی پڑے گی ایر وائے کی اگر آپ ٹی پی لگا لیتے ہیں تو اس سے تمام جتنے بھی نیٹ ورک اور باقی بھی ہیں چینل جتنے بھی ہیں وہ تمام کے تمام آ جائیں گے ان کے سنگنل آ جائیں گے تو اس وقت ج ہم اپنے ریسیور میں لگا کر اس کے سنگنل لے آنے کی کوشش کریں گے تو آئیے چلتے ہیں آگے ویڈیو کی طرف ہم نے اس طرح کرنا ہے کہ اس میں ٹی پی آئیڈ کرنی ہے اگر ہم اس میں ایر وائے کی ٹی پی لگاتے ہیں تو تمام کے تمام چینل جو ہیں وہ آ جائیں گے ایشیا سیٹ پہ سنگنل لے آنے میں آسان ہی ہوگی تو آپ نے سب سے پہلے ٹی پی کی جگہ پہ جانے ٹی پی پہ جا کے آپ نے یہاں پہ اوپر اس کے جو سٹلائٹ ہے وہ کر لینے گے اسی ا ایشیا سیٹ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سی ایشیا سیٹ ہم نے کر لی ہے اور یہاں پہ آپ نے ٹی پی لگانی ہے ٹی پی لگانے کے لیے آپ کو ایڈ کے لیے سب سے جو بٹن ہے وہ آپ نے کلک کرنا ہے اور اسی طرح سرچنگ کے لیے آپ نے نیلا بٹن کلک کرنا ہے لیکن اس سے پہلے آپ نے ٹی پی کو سیف کس طرح سے کرنا ہے یہ سب سے ریمونٹ کا جو بٹن ہے سب سے اوپر یہ لگا کر آپ نے یہاں پہ لگانا ہے فریقنسی جو ہے وہ چالیس ساٹھ لگانی ہے چالیس ساٹ اور یہاں پہ وی اسی طرح نیچے آپ نے لگانا ہے چھبیس چھے چھا سٹ اور پریس کر دینا ہے اوکے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹی پی لگ چکی ہے اب اس کے سنگنل کس طرح سے لے آنے ہیں ٹی پی تو لگ گئی ہے لیکن ابھی اس کے سنگنل نہیں آ رہا ہے تو اس کے لیے تھوڑی سی آپ کو میند کرنا پڑے گی میں آپ کے سامنے اس کی دش کی فیٹنگ کروں گا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا تب ہی آپ کو سمجھانے کے بعد آپ نے اس سے کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت سکرین پر سنگنل نہیں ہے تو ڈیش کو آپ نے معمولی سا ڈاؤن کرنا ہے یا آپ نے تھوڑا سا دائیں اور تھوڑا سا بائیں کر کے دیکھ لینا ہے اس وقت ابھی ہم اس کو تھوڑا سا ہم نے بائیں کی طرف کی ہے تو جو ریسیور کے اوپر سنگنل ہیں وہ ابھی زیر ہو رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ایک ہتتر سنگنل آ رہا ہے میں آپ کو ایک اور چیز دکھا دوں کہ اس وقت ہم اگر ڈیش کو تھوڑا سا پیچھ کی طرف اٹھائیں تو جو ڈیش کے سنگنل ہیں وہ آ جاتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ جو پاک سیڈ پر پہلے سے یہ ڈیش فٹنگ کی ہوئی تھی تو پاک سیڈ پہ جو اپ ڈاؤن ہیں وہ تھوڑی سے اوپر کی طرف ہونی چاہیے جبکہ اس یہ سیڈ پہ وہی اپ ڈاؤن آپ نے نیچی کی طرف کر لینی ہے اس وقت آپ اگر ایک انچ اس کو اوپر اٹھائیں تو یہ جو سنگنل ہیں وہ آسانی سے آ جاتے ہیں تو ابھی ہم اس سے ڈیش کے جو اپ ڈاؤن ہیں میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں کہ کتنی ہے کہ ڈیش کو ہم نے سیٹنگ کر لیا ہے اس کی آگے کی طرف ہم نے ایک انچ جو ہے اٹھا لی ہے ایک انچ اٹھانے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جو سنگنل ہیں وہ آ گئے ہیں اگر ہم آگے سے یہ جو آپ نے پتھر رکھے ہیں یہ اگر اٹھا لیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی سنگنل جو ہے ڈیش کے وہ چلے گئے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ پاک سیڈ پہ یہ جو آپ ڈاؤن ہے ایک انچ اوپر ہوتی ہے ابھی میں آپ کو چیک بھی کروا دیتا ہوں سب سے جو مین مسئلہ ہوتا ہے یہ آپ ڈاؤن کا ہوتا ہے اس کی فٹنگ اگر معلوم ہو تو ڈیش کے سنگنل نے آنے بہت ہی آسان ہوتے ہیں اس وقت یہ اٹھارہ انچ جو ہے پیچ تک اس کی جو پمیش بنتی ہے جو سٹک ہے وہ اٹھا رہی تک ہے لیکن آپ نے جس وقت تو ایش سیڈ پہ اس کی فٹنگ کرنے لگنا ہے تو اس وقت ایک انچ آپ نے کم کر لینا ہے سارا انچ آپ نے رکھنا ہے لیکن یہ ابھی پاک سیڈ پہ فٹنگ اس کی پہلے سے کی ہوئی ہے تو ہم اس طرح کریں گے کہ آگے کی طرف ایک انچ کوئی نہ کوئی چیز اس کے نیچے رکھ لیں گے تو وہ جو سنگنل ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی سنگنل جو ہے ستر پرسنٹ آ گئے ہیں تو ابھی اس کے بعد جو اس کی فٹنگ کرنی ہے میں آپ کو تفصیلاً سمجھا دیتا ہوں اس کے بعد بلکل یہ آسان اس کی فٹنگ ہے ابھی آپ نے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ای آر وائے جتنے ای آر وائے کے جتنے بھی چینل ہیں ان کے تو سنگنل آ گئے ہیں لیکن اس کی تمام کی ابھی ہم سرچنگ کریں گے اور سکیننگ کرنے کے بعد اس کے لیے آپ نے انٹینہ کے منیو کا بٹن کلک کرنا ہے انٹینہ سیٹنگ آئے گا انٹینہ سیٹنگ کے اوپر دوبارہ سے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے لگانا ہے سپلائیڈ پہ ایشیا سیٹ ایشیا سیٹ لگانے کے بعد آپ نے یہاں پہ ایل این بی فریقنسی کی جگہ پہ اکامل پچاس لگا لینا ہے اگر کوئی اور یہاں پہ پاور لگی ہوئی ہے اور سب سے نیچی والی لینڈ جو ہے سٹار سرچنگ پہ آپ نے سپلائیڈ کی جگہ سیڈ والا بٹن اوکے کرنے سے بلائنڈ سکین کر لینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوبارہ کلک کرنے سے اس کی جسٹی ہے بلکل یہ احسان طریقہ کار ہے آپ نے سب سے پہلے اس کے اندر ٹی پی لگا لینی ہے ای آر وائر نیٹورک کی ای آر وائر نیٹورک کی ٹی پی لگانے کے بعد آپ نے اس جو ڈش ہے اس کی جو اپ ڈاؤن ہے وہ تقریباً ستارہ انج تک رکھنی ہے آپ انچی ٹیپ لے لیں انچی ٹیپ کے ساتھ آرے آپ اس کی پمیش کر کے اٹھارہ انج تک اس کی جو ڈاؤن کی پمیش ہے وہ زمین سے جو پیچ اس کا لگا ہوا ہے نٹ جو لگا ہوا ہے وہاں تک آپ ستارہ انج کر لیں اس کے بعد آپ نے ڈش کو تھوڑا سا دائیں کرنا ہے تھوڑا سا بائیں کرنا ہے آپ کی جو سگنل ہیں وہ کمپلیٹ آ جائیں گے اس کے بعد آپ نے اس طرح میں مکمل اس کی سرچنگ کر رہا ہوں اس طرح سے اس کی مکمل کمپلیٹ سرچنگ کرنی ہے اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ نے مینوی کو بٹن کلک کرنے کے بعد انٹینر سیٹنگ پہ جانا ہے انٹینر سیٹنگ پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے ایش سیٹ سٹلائیڈ لگا لینی ہے اگر آپ ایسے سٹلائٹ نہیں لگاتے کوئی اور سٹلائٹ کیا ہے اوپر آپ اگر سرچنگ کرتے ہیں تو اس سے جو باقی چینل جو ہیں وہ چینل کم آئیں گے اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ سٹلائٹ بھی یہی لگا لیں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر تمام کے تمام چینل آگئے ہیں ابھی میں آپ کو ای اروائی کے چینل بھی چلا کے چیک کروا دیتا ہوں تو بلکل یہ آسان طریقہ کار ہے ڈش کی فٹنگ کا مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کام آئے گی اور آپ نے ضرور اس سے سیکھا ہوگا